اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم اچاری چلو کبا بنائیں گے اور بہت یہ آسان ریسپی کے ساتھ اس کو آپ اپنے گھر پہ ہی ساتھ سترے طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو ہم چکن کا کیمہ اس میں یوز کریں گے دو کھانے کے چمچ اس میں ہم نے میدے کے ڈالنے ہیں اور ایک پیاس لے کے اس کو میں نے اچھی طرح کدوبش کر کے اس کا پانی نکال لیا ہے سبز میرچیں دو سے تین چاپ کیوئی پیش دنیا اس میں جائے گا اور ایک کھانے کا چمچ اگدرک لسن کا پیسٹ اور دو کھانے کے چمچ بھر کے ہم نے اچاری مسالہ ڈالنے ہیں آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور مسالہ بنانے کے لیے دو ٹوماٹر ایک پیاس دو سبز میرچیں لسن اگدرک آپ کیمے میں ہم نے یہ تمام مسالے شامل کر دیلیں آپ کو اسے بھی اس میں مسالہ یوز کر سکتے ہیں پیکٹ والا اور پھر ہم اچھی دانا اس کو مکس کریں گے آدم گھنٹے کے لیے ہمیں اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے پریج میں جب یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے کباب بنائیں گے تھوڑا سا تیل پہلے ہاتھوں پہ لگائیں گے اور اس طرح کر کے ہم نے کباب بنائیں گے اور ان کو بھی 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم فریج میں رکھیں گے سیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد پھر ایک گرم پین میں آئل ڈالیں گے تھوڑا سا ہم نے ایک ایک کر کے کباب ڈال دینے اس پہ دو سے تین منٹ ہم ایک سائٹ پہ پہلے پکائیں گے پھر اس کو چینج کریں گے جیسے جیسے پکتے جائیں گے پھر ہم دوسرے بھی اس میں شامل کر دیں گے پھر ہم ایک پین میں ڈالیں گے اس کو گھرم کریں گے ایک پیاز ہم نے اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ کباب بھی پھرائی ہو رہے ہوں گے پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے اس کے ساتھ ہی کباب بھی تیار ہو چکے اب یہ تھوڑی سی تھنڈے ہوں گے تو پھر ہم سٹکس نکال دیں گے پیاز گولڈن براؤن ہو چکی اس میں ہم ادھرک لسن کے پیش شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تھوڑا سامنے اس میں پانی شامل کرنا ہے تاکہ پیاز جلینا پھر ہمیں اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے اب ایک کھانے کا چمچ بھر کے اچاری مسالہ ڈال دیں گے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا آپ کسی بھی کمپنی کا ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مسالے نہیں ڈالیں گے ہم اس میں ہم تھوڑا سا نمبر کا ڈیوز کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے پھر ہم اپنے اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد یہ تھوڑے سی نرم ہو چکے ہیں ٹماٹر اس میں ہم نے دو کھانے کا چمچ دہنگ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے سالہ اچھی طرح تیار ہو چکے اب جو کباب ہم نے تیار کی ہیں وہ اس میں شامل کریں گے پھر پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو کور کریں گے یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں چاول بنانے کے لیے ہم ایک برتن میں دو کھانے کے چمچ مکھن کے ڈالیں گے اس میں ایک چائے کا چمچ زیرے کر ڈال دیں گے زیرے کو ہم نے مکھن میں اچھی طرح فرائی کرنا ہے اس کی اچھی چی خوشبو جبانا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے میں نے ایک کپ چاول لیے تو دو کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور ایک چکن کیوب کر ڈالیں گے اس میں اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے کہ کیوب اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے اور ایک چائے کا چمچ نمک میں نے اٹ کر دیا ہے اور جب اچھی طرح ہوا لانا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں چاول ڈال دیں گے ہم نے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تیار کرنی ہے تاکہ گرم گرم سرب ہو پانی میں اُبال آتا ہے ہم کھباب کی طرف دیکھ لیتے ہیں کھباب بلکل تیار ہو چکے اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور ایک لیمو کا رس اس میں نچوڑ دیں گے یہ بلکل رڈی ہو چکی ہے کھبابوں کی طرف جاتے ہیں اس کا پانی ہشک ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے ایک چائے کا چمچ گرم سالہ اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے جب اس میں تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دھمپے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے ماشاءاللہ اچھی طرح چاول ڈال چکے ہیں سرورنگ ڈش میں سب سے پہلے ہم چاول ڈالیں گے پھر کباب ایک ایک کر کے ہم نے کباب رکھ دینا ہے اور جس پین میں میں نے کباب فرائی کیے ہیں اسی میں میں نے پیاز اور ٹوماتو اور سبس میچنے فرائی کر لیے ہیں اس طرح کر کے ہمارے اچاری چلو کباب بلکل ریڈی ہیں اور یہ کھانے میں بہت مزی کا ٹیسٹ ہے اس کا آپ ایک دفعہ ضرور بنائے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ